موسیقی 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 ہیں ان کے خرچے ان کے طریقے دوسرا کوئی پاردر شتا نہیں ہے تو میں آگے زیادہ نہیں بولنا چاہتی لیکن کچھ لوگ اس کے پیچھے ہیں جو ریٹائرد قسم کے لوگ ہیں جو اپنی زندگی بنانے کے لیے سب کر رہے ہیں تو اگر دخل دے رہے ہیں ٹرائی منسٹر نالندہ میں تو اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ کہتے ہوئے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو شکشہ منتری ہیں وہ ہر چھوٹے معاملے میں دخل دے رہی ہیں اور یہ بہت غلط ہے اب جو اگر آپ نے صدھار لانا ہے شکشہ میں جو بہت ضروری ہے تو سرکاری سکولوں میں لاؤ سرکاری انیورسٹیوں میں لاؤ وہاں جا کے آپ اپنی وہ تانگ اڑا رہی ہیں آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم قسم کی سنستاؤں میں جہاں آپ کی تانگ کی ضرورت ہی نہیں ہے جہاں دخل کی ضرورت نہیں ہے بلکل جو ایک تو یہ جو یہ مانف سنسازن بکاس دو منترالے ہیں نا میری رائے میں اس کو بلکل بند کر دینا چاہیے اور شکشہ منتری ہونا چاہیے دلی میں جو پہلے کبھی ہوتا تھا کیونکہ ایک نئی شکشہ نیتی کی اتنی ضرورت ہے کہ مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ کسی بھی سرکاری سکول میں چلے جائیں بہت بہت برے حالات ہیں سرکاری سکولوں کے اتنا برا حال ہے کہ آپ کو مانم ہے ایک وہ انتراشت پریقشہ ہے جس کا نام میں ابھی بھول رہی ہوں ہاں ہاں لیکن کیا نام ہے اس کا نام مجھے بھی دھانی آ رہا لیکن اس میں جو ہے بھار کا رینک جو تھا ہم بالکل لاست آئے ہیں جی لاست تھے ہم بھارت کے جو بچے تھے ہم ہمارے پیچھے صرف کھرگستان تھا جی تو یہ تو حال ہے اور اس میں صرف ایک تو گنیت کا وہ پریچھا لیتے ہیں جی اور ایک پڑھنے کا اور آپ بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں تو جب بھی جہاں بھی میں گاؤ میں جب جاتی ہوں تو میں پہلی جگہ جاتی ہوں وہاں کے سکول میں اور وہاں سے جب وہ باتیں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ رونا آتا ہے کیونکہ کچھ تو یہ حال ہے کہ انگریزی میں وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ان سے اگر پوچھو کہ یہ کیا پڑھا ہے اس کا بچت کیا ہے وہ جانتے نہیں ہیں اور انگریزی تو دور کی بات ہندی نہیں پر پہتے بلکل آپ جو ذکر کر رہی ہیں اگر ادھاپکوں کا ذکر کریں تو یہ ایک میتری کر کے شاید بیہار میں ادھاپک تھے اور یو پی کے ان کے ویڈیو وائرل ہوئے ہیں ان کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ بھارت دیش کے راشترپتی کون ہیں ان کی نظر میں راہل گاندی ہیں یو پی کے اگر پوچھیں یو پی کا سی ایم کون ہے تو راہل گاندی ہیں اور راشترپتی کون ہیں تو رام نائک ہیں تو ان لوگوں کو یہ نہیں پتا ان کو سپیلنگ بول دی جائے ایپل کی تو اے پی ایل کر دیتے ہیں تو یہ بچوں کو انگلیش پڑھائیں گے تو کیا کہاں تک جائیں گے دوسری بات یہ بہت ضروری جو تدھار لانا چاہیے تھا نہرو جی کے زمانے سے کیونکہ یہ جو ہماری جو شکشہ پڑھانی ہے وہ انگریزوں نے دی ہے ہمیں تو کم از کم ہم اس کو تو بدل لیتے کم از کم بھارت کے جو بچے ہیں بھارت کی جو پرچین وہ ساہتی ہے ہمارا جو سنسکرٹ وغیرہ کے بارے میں ہم پڑھاتے ہی نہیں اپنے بچوں کو جی اور ایسے میں وہ زیادہ جانتے ہیں امریکہ کے بارے میں بلکل تو یہ صدھار جو لانا چاہیے وہ تب ہی آئے گا جب شکشہ منتری ایک خاص شکشہ منتری بیوکت کیا جائے گا کینڈر سرکار کی طرف سے اس مقصد سے کہ آپ ایک نئی شکشہ نیتی بنائیں گے بلکل نہ کہ آئی آئی ٹی میں جا کے دخل دے دینا معاف کرنا لیکن یہ جو اس قسم کا جو دخل ہے وہ بہت غلط رہا ہے پچھلے سال جہاں ہونا چاہیے وہاں پر اب جستر کے وہاں پر نام و نشان نہیں ہے جہاں پر اگر پردان منتری خود کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ مہدی جو ہیں وہ تانہ شاہی لانے کی کوشش کر رہے ہیں شکشہ میں بلکل اور واقعی میں جب ہم مدرسوں کی بات کرتے ہیں کہ ان میں آدھونک شکشہ کی ضرورت ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دیش کے ہر سکول جو سرکاری سکول ہے اس میں شکشہ ہو یہ ضرورت ہے شکشہ تو ہو کم سے کم وہاں پر بہت سارے سکولوں میں تو بہنسے بندی ہوئی ہیں بلکل ایسے میں کیا ہو پائے گا بچے سرکاری سکولوں میں جو جاتے ہیں وہ غریبوں کے بچے صرف اس لیے کہ مڈے مل کھانے کو مل جائے گا اور وہ کھانے کے بعد بھی بہت سارے بچے ہسپیٹل پہنچ جاتے ہیں تو ماں باپ اس سے بھی ڈرتے ہیں چلو ان سے مزدوری اتنی شرم کی بات ہے کہ جو یہ کئی درشکوں سے کانگریس کی سرکاریں چلتی آئی ہیں غریبوں کے نام پہ کہ ہم تو غریبوں کے لیے ہیں ایک چھوٹا سواب میں آنکھڑا بتا دوں سکول جو ہیں اس میں پر سٹوڈنٹ سرکاری سکولوں میں خرچہ قریب بارہ سو روپے پڑتا ہے ایک سٹوڈنٹ کا خرچہ جبکی گاؤں کے شیطروں میں چھوٹے چھوٹے پرائیوٹ سکول ہیں جو کی اچھی شکشہ کروا دیتے ہیں وہاں کی فیس ساڑھے تین سو چار سو روپے تک ہوتی ہے اور میں یہ ہریانہ کی بات کر رہا ہوں تو ایک بارہ سو روپے پر سٹوڈنٹ خرچہ سرکار کر رہی ہے اور وہاں پر سکول میں صرف مڈے میل کھانے بچے آ جاتے ہیں یہ حالات ہیں اور اگر بات کریں بلڈیوں کی اور جو احیابک ہیں ان کی تنخائیں ذرا دیکھو پرائیوٹ سکول سے زیادہ تنخائیں ملتی ہیں سرکاری سکولوں میں پرائیوٹ سکولوں میں تین تین ہزار میں ٹیچر پڑھا رہے ہیں جبکہ سرکاری سکولوں میں جو جی بی ٹی ٹیچر جو ہم پرارتھوی شکشہ تین تین ہزار ہے آج کل تین تین ہزار روپے سیلری اٹھا رہے ہیں دیکھ لو اور وہاں پر آ کر وہ پڑھائی کی وجہ پروپرٹی ڈیلنگ کا کام کر رہے ہیں کیونکہ پاس فیل ہونے سے بچے کا فرق ہی نہیں پڑے گا دوسری بات یہ ہے شفکان کہ اگر آپ باقی لوگوں کو غریبی کے جو غریبی کا جو شکنجہ اس میں سے نکال کے ان کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بنے تو شکشہ سب سے بڑا اوزار مانا جاتا ہے تو شکشہ نہیں دیں گے تو اور کیا دے سکنے آپ شکشہ نہیں دیں گے تو جو شکشہ نہیں لے رہے ہیں وہ پندرہ سال بعد میں پھر وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے لوٹنے کے لیے وہ کریں گے کیا ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں نہ ٹیکنیکل سکل ہوگی ماملے میں اب کیا اس طریقے سے اس پہ راجنیتی کو دیکھیں گے کیونکہ کانگریس تو پکا راجنیتی کرے گی اس پہ اب ہاں کیونکہ امارتے سین نے شروع سے سونیا گانڈی کی سرکاروں کا سمرتن اوپن لی کیا ہے یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے وہ چھپ کے سمرتن کیا ہو یہ پچھلے طور پر یہ پچھلے دشت میں کوئی دس بار یا سینکو بار بول چکے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے اور موڈی کو الٹی سیدھی باتیں شروع سے کر رہے ہیں یہ تو امارتے سین کے لیے میری دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے امارتے سین اگر وہیں پہ ودیش میں رہے جہاں سے یہ کماتے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے اور نالندہ کو اگر دوبارہ جیوت کرنا ہے تو ان کے حوالے کریں جو جانتی ہیں کہ نالندہ کیا تھا اور کیا بن سکتا ہے بلکل اپنے صحیح کا نالندہ واقعے میں کیا تھا کیا دھروار تھی وشو کے لیے اور آج کیا ہے 2700 کروڑ روپے میں 23 کمرے 15 AC دو لیکچر ہال بات تو کری رہے ہیں پھر یہ کیسے سرکار جب اگر آیتی ہے وہاں پر وہ بھی خاص کر موڈی سرکار بات تو